السلام علیکم میں ہوں ایاز بروہی اور اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادھاکارہ مائرہ خان اور اس کے علاوہ سجل علی سجل علی کے علاوہ جو ہے کبرا خان اور ایک اور ادھاکارہ ہے جن کے خلاف کچھ جنوں سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی افوائیں چل رہی تھی اور میجر ریٹر عادل راجہ کی جانب سے ایک ویڈیو بنائی گی تھی جس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اٹھا ہے پھر ٹویٹر ہو یا یوٹیوب ہو سار جگہوں پہ یہ چاروں جو عائدہ قرآہ ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا آج جو ہے عائدہ قرآہ جو کبرا خان ہے انہوں نے سندھائے کوڈ سے رجوع کیا ہے جو میجر ریٹر عادل راجہ ہیں ان کے کھلاف درخواہ دائر کی ہے اور آج سندھائے ایک اور پوچھی تھی اور انہوں نے جو ریٹر میجر ہیں عادل راجہ ان کے خلاف درخواہ دائر کی ہے اور انہوں نے موقف اتیار کیا ہے کہ یوٹیبر جو سابق فہوجی افصر ہیں انہوں نے میڈیا اندوسٹی کی چار عائد آگاروں کے خلاف جھوٹے جو الزامات ہیں وہ لگا کر ان کی تذلیل کی اور جھوٹے اور منگھرت الزامات سے میری اور دیگر جو اداکارہ ہیں جس میں سجل علی ہیں اور مہرہ خانے مہرہ خان کے علاوہ کبرا خان خود ہیں اور میوے شیعات ہیں ان کی تذلیل کی گئی تھی ان کے خلاف آج جو ہے اداکارہ جو کبرا خان ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ رابعہ اقبال ہے اور جو ہے آج انہوں نے دخواد دائر کی انہوں نے موقف اختیار کیا کہ یہ چاروں اداکارہ ہیں جو ہے مجھ سمیت ان کی جو ہے وہ تذلیل کی گئی ہے تذلیل کی گئی ہے اور جھوٹا جو ہے ایک ویڈیو بنا کر جھوٹا ایک پروپیکنڈا کیا گیا ہے جس سے ہماری ساکھ کو نقصان رسا گیا ہے اور درخواد میں کبرا خان نے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوٹیبر عادل فاروق راجہ نے بعد میں ایک اور ویڈیو وزاعت کی اور پہلے والے موقف سے جو ہے وہ مکر گئے اور اس دوران درخواد دار سمیت اداکارہ کی جو ساکھ ہے اس کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پوچھائے اور حتیٰ کے عامیزمواد کو ہٹانے کے لیے ایف آئی اے اور پی ٹی اے سے ارادتہ کیا گیا ہے لیکن یوٹیوب کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی اور کبرا خان کی جانب سے جو درخواد دائر کی گئی اس پر آج جو اس اندھائے کور نے اہم حکم نامہ جاری کیا ہے اور عدالت نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو کبرا خان سمیت جو چاروں اداکار ہیں یعنی کہ آہ مہرہ خان اور مہرہ خان کے علاوہ سجللی ہیں سجلل کے علاوہ جو میوے شہاہ تھے ان کے خلاف جو آہ سوشل میڈیا پر مواد جو ہے رکھا گیا تھا اس کو بلاگ کرنے کا سندھائے کورٹ نے حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ عدالت نے پی ٹی اے اور ایف آئی اے سے بھی آئندہ سماد پر جو ہے وہ جواب تلد کیا ہے عدالت نے کہا ہے یہ جو مواد رکھا گیا ہے وہ ہٹایا کیوں نہیں جا رہا کیونکہ جو کبرا خانے جو درخواست دار ہیں خود انہوں نے ایف آئی اے سے بھی رجوع کیا تھا پی ٹی اے سے بھی رجوع کیا تھا اس کے باوجود وہ جو موادیں کیوں نہیں ہٹایا گیا تو یہ جو میجر ریٹائیٹ آلز راجہ ہیں ان کے خلاف بھیرا جو ہے وہ تنگ ہونے جا رہا ہے عدالت نے آج جو ہے اہم جو ہے حکم نامہ جاری کیا اور کبرا خان نے آج خود آ کر عدالت میں آج جو درخواست دائر کی ہے جس بھی آج پہلی آ سامات بھی ہوئی اور عدالت نے اہم حکم نامہ جاری کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو چاروں اداگار ہیں یعنی کبرا خان اس میں میوے شایات سجل علی اور جو دوسری اداگار ہیں ان کے خلاف جو بھی مواد رکھا گیا ہے اس کو بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کچھ دنوں سے یہ معاملات چل رہا تھا اس کے بعد کبرا خان نے ان کو جو ریٹائر میجر ہیں ان کو وارننگ بھی دیتی کہ آپ اس پہ معذرت کر لیں ورنہ جو ہے عدالت میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گی اور آج انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے اور آج وہ عدالت پوچھی ہیں اور عدالت میں انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہے اب دیکھتے ہیں آئندہ سامات پہ کیا ہوتا ہے یا جو دوسری اداگارہ ہیں یعنی کہ میوے شایات سجل علی ہے اور ماہرہ خان نے کیا وہ بھی عدالت پوچھتی ہیں عدالت میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں یا نہیں پر خبرہ خان نے سب سے پہلے پہل کی ہے اور عدالت سے رجوع کیا ہے عدالت سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انصاف کی امید ہے اور عدالت نے بھی اہم حکم نامہ جاری کیا ہے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو کے یوٹیوب پہ جو مواد رکھا گیا ہے اس کو بلاک کیا جائے جی